محمد رحیم ایم راجہ جنید اور ہم اپنی ڈیلی لائف میں ابزرف کرتے ہیں کہ اگر ہم لوگ کسی ایک چیز کو میر کر رہے ہیں تو اس ٹائم پہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ریزلٹ آ سکتے ہیں فار ایک زامپل اگر میرے پاس یہ ایک لائن ہے یعنی کہ یہ ایک سرٹن لائن ہے اور اس کی لیند ہے میں کہتا ہوں 3 میٹر جب ہم لوگ کسی تین بندوں کو یعنی کہ پرسن 1 2 & 3 تو تین لوگوں کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کو میر کر کے بتائیں کہ یہ اس کی لیند کتنی ہے تو ایک بندہ میر کرتا ہے اسے وہ میر کرتا ہے 2.98 دوسرا ایک اور بندہ وہ میر کرتا ہے 2.97 اور تیسرا بندہ وہ میر کرتا ہے 2.99 تو ان تینوں ریڈنگز میں ہم لوگ ایک چیز نوٹ کرتے ہیں اور وہ چیز یہ ہے کہ آپ لوگ ذرا غور کریں تو پہلے بندے کی ریڈنگ میں بھی 2 دوسرے بندے کی ریڈنگ میں بھی 2 اور تیسرے کی ریڈنگ میں بھی 2 پھر اس کے بعد پوائنٹ کے بعد 9 پھر پوائنٹ کے بعد 9 اور پھر پوائنٹ کے بعد 9 اس کا مطلب ہے کہ ان تینوں بندوں کی ریڈنگ میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے 2.9 جبکہ پہلے بندے کی ریڈنگ کو اگر جب آپ لوگ دیکھیں تو یہ فرس ڈیسیمل پلیس ہے اور یہ سیکنڈ ڈیسیمل پلیس ہے تو سیکنڈ ڈیسیمل پلیس میں یہاں پہ 8 یہاں پہ 7 یہاں پہ 9 تو یہ تینوں جو ہمارے پاس یہ آ رہے ہیں یہ تینوں فگر جو آ رہے ہیں یہ تینوں ایک دوسرے سے اس کا مطلب ہے کہ یہ 2.9 جو ہے یہ تو کنفرم ہے تو اس کو ہم لوگ نام دے دیتے ہیں نون فگر کا کس کا نام دیتے ہیں جی نون فگر کا نام دیتے ہیں یعنی کہ یہ پتہ ہے کہ یہ کنفرم ہے یہ ٹھیک ہے جبکہ یہ 8,7 اور 9 تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں 8,7 اور 9 اس کے اندر ہمیں کوئی ڈاوٹ ہے تو اسے ہم لوگ بول دیتے ہیں ڈاوٹ فل فگر ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے اندر ہمیں شک ہے تو ہمیں ایک نمبر کے اندر دو چیزیں پتہ چل گئی ایک پتہ چل گیا نون فگر کیا ہوتے ہیں اور ایک پتہ چل گیا ڈاوٹ فل فگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہے تو ہم لوگ نمبرز کو چوز کیسے کریں گے اور ہم لوگ مانیں گے کس نمبر کو کریکٹ تو اسی پہ بات کرتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف جو کہ ہے سگنیفیکنٹ فگر اور وہ ہمیں انہی نمبرز کے بارے میں بتانے والا ہے تو سگنیفیکنٹ فگر پہ آتے ہیں تو ہم لوگ اسے ڈیفائن کر سکتے ہیں یعنی ابھی میں نے جب آپ لوگ کو اگزامپل دی اس سے پہلے تو اس کے اندر ہم لوگوں نے تین نمبرز لیے تھے اور وہ تھے ہمارے پاس 2.98 دوسرا تھا 2.97 اور تیسا تھا 2.99 اب یہ جو تین ہمارے یہ جو فگرز آگئے ہیں تو اس کے اندر 2.9 2.9 اور 2.9 یہ ہمارے پاس accurately non figure ہیں یعنی کہ ان کے اندر ہمارے پاس کوئی بھی غلطی نہیں ہے تینوں دفعہ ہم لوگوں نے measurement کی تو یہ accurate ہیں یہ non ہیں ٹھیک ہے اور اس میں doubtful figure کون سے ہیں یہ 8 یہ 7 اور یہ 9 اس کا مطلب یہ ہے کہ accurately non figure کے ساتھ جو first doubtful figure ہے اس کو ملا کہ ہم لوگ significant figure بولتے ہیں یعنی کہ اگر میں آپ لوگوں کو یہ کہوں کہ اس کے آگے اگر میرے پاس کوئی نمبر ہوتا تو 2.98 میں کہتا ہوں 732 اور ایک اور بندہ کہتا 1 2 3 تیسا بندہ کہتا 569 تو دیکھیں 2.9 یہ ہو گیا non اور یہ first doubtful figure تو یہاں تک اس بندے کی جو یہ پہلا بندہ ہے جو اس کی reading ہم لوگ مانیں گے وہ یہاں تک مانیں گے 2.98 تک کیونکہ یہ صرف significant figure بناتا ہے اسی طرح دوسرے بندے کی reading کو اگر دیکھیں تو اس کو بھی 97 تک ہم لوگ مانیں گے اسی طرح جو 3rd بندے کی reading ہے اس کو بھی 2.99 تک ہم لوگ مانیں گے یہ آگے جو figure آ رہے ہیں ان کو نہیں مانیں گے کیونکہ یہ significant figure جو ہے وہ combination ہے accurately non figures کی اور first doubtful figure کی تو 2.9 accurately non تھا اور اس کے ساتھ first doubtful figure پہلے والے case میں تو پہلا پہلا digit دو آ گیا وہ آ گیا 8 دوسرے کے case میں آ گیا 7 اور تیسرے کے case میں آ گیا 9 تو یہ بھی significant figure پہلے کے لیے یہ دوسرے کے لیے اور یہ تیسرے کے لیے تو ہم لوگ significant figure کو ایسے لکھتے ہیں تو اس تو یہ طریقہ ہے significant figure کو لکھنے کا اب یہ جو accurately non figure اور first doubtful figure ہے ہمارے پاس مختلف قسم کے numbers آ گیا تھے ہیں ٹھیک ہے اب وہ جو numbers ہیں وہ point وہ one سے less بھی ہو سکتے ہیں اور one سے greater بھی ہو سکتے ہیں اب مختلف number جو one سے less ہے one سے greater ہیں ان کے لیے significant figure کے کیا rules ہیں یعنی کہ کون سے rules ہم لوگ دیکھ کے ایک اگر number one سے less ہے تو اس کے لیے کیا define کریں گے اور جو one سے greater ہے اس کے لیے کیا define کریں گے کیونکہ ہمارے پاس جو numbers ہوتے ہیں significant figure ان میں ہم لوگ دو numbers کو زیادہ فوکس کرتے ہیں ان میں دو numbers دیکھا آ جاتے ہیں ایک میں ہمارے پاس آ جاتا ہے non zero اب zero کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے simple ایک zero figure ہے non zero digit ہمارے پاس آتے ہیں one سے لے کے nine تک تو یہ ان کی combinations مختلف قسم کی بنتی ہیں جن کی مدد سے ہم لوگ significant figure کو define کرتے ہیں یا ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ significant figure کیسے ہمارے پاس بنے گا اب آتے ہیں directly اس کے rules کی طرف کہ کون کون سے rule ہم لوگوں نے follow کرنے ہیں اور وہ rule follow کر ہم لوگوں نے کیسے significant figure کو لکھنا ہے یا اسے represent کرنا ہے تو آئیے چلتے ہیں significant figure کے rules کی طرف اچھا جی rules for finding significant figure میں ہمارے پاس جو پہلا rule ہے وہ کہتا ہے کہ all non zero digits from one to nine are significant یعنی کہ one سے لے کے nine تک ہمارے پاس جتنے number بھی آتے ہیں وہ significant figure ہیں چاہے وہ زیادہ ترزی بات ہے one سے nine اب ہمارے پاس greater than one آ رہے ہیں نا number سارے تو وہ سارے significant ہوں گے for example آپ لوگ کوئی بھی number لے سکتے ہیں جیسے میں کہہ دوں six five six two point eight three nine five point six three two تو یہ سارے significant figure ہیں کیونکہ ان کے اندر کہیں پہ بھی ہمارے پاس zero involved نہیں ہے یا دوسرے الفاظ میں یہ سارے number جو ہیں یہ جتنے بھی یہاں پہ number involved ہیں وہ greater than one ہے تو آپ دیکھیں جو greater than one number ہیں ان کے اندر ہمارے پاس اور ایک بات اور بھی ہے greater than one بھی ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ zero بھی involved نہیں ہیں تو آپ ہیں وہ آپ لوگ کے پاس significant figure ہی کہلائیں گے تو یہ مختلف قسم کی example ہے مگر یہاں پہ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھ نہیں ہے کہ یہاں پہ کسی figure کے اندر بھی میں zero کو include نہیں کیا کیونکہ یہ rule جو ہے پہلے والا صرف zero کے بغیر ہے one سے لے کے nine اور کچھ ان دونوں کی combination کے لیے ہوں گے تو پہلا rule یہ ہے جتنے بھی ان کی combination میں آئیں گے ون سے لے کے نائن تک zero کو چھوڑ کے وہ سارے significant figure کے لائیں گے اب چلتے ہیں جی rule number two کی طرف جو نیکسٹ ہمارے پاس rule ہے وہ ہے کہتا zero between تو اب یہ یہ بھی non zero ہے اور درمیان میں ہمارے پاس zero آ گئے ہیں تو یہ سارے significant figure کے لائیں گے یعنی کہ اس کے اندر ہمارے پاس کتنے significant figure ہیں ایک دو تین اور چار یہ چار کے چار significant figure ہوں گے اب کوئی اور example لیتے ہیں یہ point والی example لیں تو 3.0053 اب اس طرف بھی میرے پاس non zero ہے اس طرف بھی میرے پاس non zero ہے اور یہ درمیان میں zero ہیں تو لہذا کتنے significant figure ہو جائیں گے ایک دو تین چار پانچ یہ پانچ یہاں پہ اس case کے اندر ہمارے پاس کتنے significant figure ہیں 5 اور اس case کے اندر ہمارے پاس کتنے significant figure ہیں 4 اسی طرح اور بھی number ہو سکتے ہیں 1.50038 تو یہاں پہ اندر جو ہیں وہ non zero ہیں اور middle میں ہمارے پاس zero ہیں تو سمپل الفاظ میں اگر بولیں کہ ہمارے پاس اندر کوئی بھی number ہے اس کے اندر پہ non zero digits ہیں اور middle میں آپ لوگ کے پاس zero digits جو third rule ہے zero to the right of decimal یہاں پہ یہ چیزیں important ہے right of decimal symbol and to the left of non zero digits are not significant یعنی کہ significant نہیں ہے example اگر لیں تو میرے پاس number 0.00051 اب اس کو دیکھتے ہیں according to this rule کہتا zero to the right of the decimal تو zero جو right side پہ ہے decimal یہ رہی اس کی right side یعنی کہ right side جتنے بھی decimal آئیں گے to the left of non zero تو non zero digit یہ ہے نا zero کے لابہ جو 5 اور 1 کے 0 left side پہ دیکھیں 5 اور 1 کے left side پہ 0 zero آتے ہیں جبکہ decimal کے کدھر آ رہے ہیں right side پہ تو یہ جو تین zero ہیں یہ والا یہ والا اور یہ والا یہ significant figure نہیں ہوں گے تو لہٰذا اس کا مطلب ہے 0.005 نہیں sorry 0.00051 کے اندر آپ لوگ کے پاس یہ تین zero significant نہیں ہے تو پھر صرف کون سے significant ہیں 5 اور 1 یعنی کہ اس پورے نمبر کے اندر significant figure جو ہے وہ ہمارے پاس 5 اور 1 ہے الگا 51 نہیں 5 اور 1 ٹھیک ہے تو یہ بات اپنے سے کوئی اور example لے رہیتے ہیں تو آپ لوگ کے پاس ایسے ہو جائے گا 0.0002 تو یہ non zero ہے decimal کے right سائیڈ پہ آپ لوگ کے پاس 0 ہیں اور non zero کے left سائیڈ پہ ہیں تو آپ لوگ کے پاس جو تین وں after non zero digit are significant یعنی وہ کہہ رہا کہ جتنے بھی zero ہیں وہ right سائیڈ پہ ہوں decimal کے اور وہ non zero کے بعد آئیں یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس ایک نمبر ہے یہ 3.000 0 یہ 4 0 آگئے دیکھیں point یہ رہا اس نے appears after non zero کہ وہ یہ سارے zero جو ہیں decimal کے right side پہ مگر یہ کس کے بعد آئیں ایک non zero کے تو یہاں پہ non zero کیا ہے 3 اس کا مطلب ہے یہ پورا جو نمبر ہے یہ ہمارے پاس significant figure ہیں اس کے اندر کتنے 1 2 3 4 اور 5 تو اس کا مطلب ہے اس والی example 5 89 کیا ہے non zero اور یہاں پہ point کے بعد right ہمارے پاس کیا آ رہے ہیں zero تو point کے بار right طرف سارے zero ہیں اور point سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے non zero ہیں تو اس کا مطلب ہے یہاں significant figure کتنے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 تو ہمارے پاس یہاں پہ کتنے significant figure ہیں 7 significant figure اور جب آپ انہیں لکھیں گے تو 5 8 9 اور پھر 1 0 2 0 3 0 اور 4 0 تو یہ سارے significant figure کے اندر انوال ہوتے ہیں چلتے ہیں ہم لوگ rule number 5 کی طرف 5 جو rule ہے اس کے اندر کہتا ہے an integer like 8000 kg the zero may or may not be significant یعنی کہ وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس اگر کوئی integer ہے جو کہ 8000 kg یہ ایک number ہے جس کہ decimal involve نہیں ہے مگر یہاں پہ 8 کے بعد ہمارے پاس zero آرہ ہے تو یہاں پہ ایک دو چیزیں ہیں ان کو discuss کر لیتے ہیں ایک یہ لیسٹ کاؤن کا ورڈ ایک نیا ہے تو وہ یہ پہلے کہہ رہا ہے کہ آرہ 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 زیرو میں اور میں نوٹ بھی سگنیفیکنٹ تو وہ کہتا ہے کہ یا تو یہ سگنیفیکنٹ ہو بھی سکتے ہیں زیرو سارے یا یہ سگنیفیکنٹ نہیں بھی ہو سکتے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس پہ لیسٹ کاؤن پہ لیسٹ کاؤن کیا چیز ہے اس کو چھوٹا سا آپ لوگ کو بتا لیسٹ کاؤن کا ہم لوگ اسے سمپلی لسی بھی لکھتے ہیں لسے لیسٹ اور سی سی سکان لیسٹ کاؤن وہ سب سے چھوٹی ویلیو ہوتی ہے کوئی بھی انسٹرومنٹ جو کے ناب سکتا ہے فار اگر آپ لوگ کے پاس ایک سکیل ہے تو سکیل کی اوپر صرف آپ لوگ کے پاس انچز کی لائنیں لگی ہوئی ہیں فار اگر اگر سکیل مناؤ تو یہ میرے پاس اگر ایک سکیل ہے اور سکیل کی اوپر آپ لوگ کے پاس صرف انچز کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور باقی کچھ بھی نہیں لگا ہوئی یعنی کہ یہاں پہ ایسے لکھا ہوئی ہے یہ آگیا یہاں پہ ون انچ یہاں پہ آگیا ٹو انچ یہاں پہ آگیا تھری انچ اور یہاں پہ جا کے فور انچ آگیا ٹھیک ہے یہاں درمیان جو چھوٹی چھوٹی لائنز لگی ہوتی ہیں ایسے چھوٹی چھوٹی لائنز وہ یہاں پہ نہیں لگی ہوئی اب اگر وہ لائنیں نہیں لگی ہوئی تو مجھے آپ یہ بتائیں اگر 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 کوئی چیز ہے تب تو یہ سکیل اسے ناب سکتا ہے مگر اگر وہ 1.5 یعنی کہ dead inch کی کوئی چیز ہے تو ہم لوگ dead inch تو یہ ایک اور دو کے درمیان یہاں پہ کہیں آ رہا ہوگا مگر اس کے لیے درمیان میں لائن موجود نہیں ہے اس سکیل سے ہم لوگ اس کو صحیح طرح سے ناب نہیں سکتے اگر وہ دو انچ کی ہے پھر تو نہ سکتے سکیل کو رکھیں کہ دو انچ پہ آ جائے گا ہم بتا دیں کہ دو انچ ہے تین انچ پہ آ جائے گا بتا دیں گے مگر ان کے درمیان یہ جو جگہ ہیں یہ ساری ان کی اوپر اگر یہاں پہ پوائنٹس نہیں لگے ہوئے تو ہم لوگ نہیں بتا سکتے کہ ابھی ہمارے پاس ایک انچ سے کتنی زیادہ ہے یا دو انچ سے کتنی کم ہے یا دو انچ سے کتنی زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سکیل جو سب سے چھوٹی ویلیو ابھی ہمیں کلکولیٹ کر دے سکتا ہے بلکر ایکوریٹ وہ صرف ہے ون انچ سمجھا رہیے بات اب اگر کوئی ایک بندہ ہے اور وہ اسی انچ کو یہاں پہ درمیان میں سے ڈیوائیڈ کر دے اور یہاں پہ لکھ لے 0.5 انچ یہاں پہ لکھ لے 1.5 انچ یہاں پہ لکھ لے 2.5 انچ اور یہاں پہ درمیان میں ڈال کے یہ 3.5 تو اب دیکھیں یہ اب آدھا انچ بھی نہ سکتی ہے یعنی کہ پہلے یہ ایک انچ نہ سکتی تھی اب اس نے درمیان میں لائنیں لگا دی برابر تقسیم کر دیا تو اب اس کی لیسٹ گاؤن کتنی یہ سب سے چھوٹی میئر کر سکتی ہے اور جب تک یہ لائن نہیں لگائی تھی کمپنی والوں نے یا جو اسے مینی فیکچر کر رہے تھے سائنٹ انہیں نے جب تک یہ لائن نہیں لگائی تھی تب تک ہم لوگ یہ ہاف انچ میئر نہیں کر سکتے مگر ایک میئر نہیں کر سکتے تو فار اگزامپل یہ ایٹ تھاؤزنڈ کیجی والی اگزامپل پہ آتے ہیں تو اگر میں دکان پہ گیا اور میں نے اسے کہا کہ آٹھ ہزار کیجی یا کوئی گودام وغیرہ تھا میں نے کہا کہ آٹھ ہزار کیجی چینی طول کے دے اور اس کے پاس جو آٹھ ہزار کیجی چینی طول کے جو دینے والی ہے اس کے لیے جو سب سے چھوٹا پتھر ہے وہ کتنا ہے ایک کیجی کا یعنی کہ سب سے چھوٹے جو چینی کا یونٹ وہ میئر کر سکتا ہے یعنی کہ اس کے پاس پانچ کیجی کا پتھر پڑا ہوا ہے دس کیجی کا بھی پتھر پڑا ہے چالیس کیجی یعنی ایک کیجی والا پتھر بھی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اگر مجھے ناب کے دے گا تو سب سے چھوٹی ویلیو جو چینی کی ناب کے دے سکتا ہے اس سے چھوٹی ویلیو نہیں ناب سکتا ہے اس کا مطلب ہے اس ٹائم پر چینی کیا ہو جائے گی ایک کیجی ٹھیک اب لوگ کے پاس آنسر کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ کے پاس یہاں پہ ایٹ تھاؤزن کا ایٹ تھاؤزن ہی سگنیفیکنٹ فگر ہے یعنی کہ یہ ایک یہ دو یہ تین اور یہ چار یعنی کہ یہاں پہ آپ لوگ کے پاس سگنیفیکنٹ فگر کتنے ہوگئے چار مگر اگر لوگ کے پاس آ جائے گا ایٹ ہنڈرڈ تو اب آپ لوگ کے پاس سگنیفیکنٹ فگر کتنے ہو جائیں گے تین یعنی کہ ایک آٹھ ہو گیا پھر دو زیرو ہو جائے گے تو یہاں پہ سگنیفیکنٹ فگر کتنے اسی طرح اگر ایک اس کے پاس سو کے جی والا پتھر ہو اور پہلا جو فس ڈاؤٹ فل فگر ہے تو آپ لوگ کے پاس ایسے چیزیں کام کرتی ہیں تو یہ لیسٹ کاؤنٹ کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی کہ آپ لوگ جو چیز وہاں پہ ناپ رہے ہیں وہ ناپنے والی جو چیز سب سے چھوٹی ویلی کون سی ناپ کے دے سکتی ہے اس کے مطابق ہوتا نیکس رول پہ چلتے ہیں اب چھٹے رول میں کہتا کہ یہاں پہ دو ایمپورنٹ باتیں ہیں ہم لوگ میرمنٹ کر رہے ہیں یا کہ سٹینڈر فارم میں ہم لوگ اس کے بارے میں پڑ چکے ہیں تو کہتا کہ 10 کی پاور کے بغیر جو ہمارے پاس فگر ہوں گے وہ سگنیفیکنٹ فگر ہوں گے فار اگزامپل میں رہے پاس ایک نمبر ہے میں لکھتا ہوں 2.365 ملٹی پلائے بائی 10 رس تو پاور 3 اب یہ 10 کی پاور کو چھوڑ کے باقی جو میرے پاس نمبر ہے تو یہ میرے پاس سگنیفیکنٹ فگر ہوگا یعنی کہ 1 2 3 اور 4 یعنی کہ میرے پاس ایک اور نمبر ہے تو اس کے اندر صرف 1 سگنیفیکنٹ فگر ہے اسی طرح ہمیں لکھتا ہوں 5.6 ملٹی پلائے بائی 10 رس 2 پاور 1 لکھتا ہوں تو یہاں پہ صرف میرے پاس کتنے سگنیفیکنٹ فگر ہیں 2 یعنی کہ سگنیفیکنٹ فگر کے اندر یہ 10 کی پاور انوال نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر ہمارے پاس ڈاؤٹ بہت زیادہ انوال ہوتا ہے تو ہم لوگ صرف ڈاؤٹ فل ڈجٹ جو ہے وہ سرف 1 انکلوڈ کرتے ہیں تو اس لئے 10 کی پاور کو انکلوڈ نہیں کرتے صرف ڈجٹ جو ہے وہ ہمارا کہتا ہے اب اس کا کیا مطلب ہے اس کو ذرا سمیتے پوائنٹ بائی پوائنٹ کہتا ہے تا پرسائیز میرمنٹ ٹھیک ہے تا پرسائیز میرمنٹ اس ون وچ ہی سمال لیس ٹ کاؤ یعنی کہ پرسائیز میرمنٹ وہ ہمارے پاس وہ کنسیڈر کی جائے گی جو کہ سب سے چھوٹی لیس کاؤ ہوتی ہے یعنی کہ ہم کوئی میرمنٹ کر رہے ہیں کسی چیز کو ناپ رہے ہیں تو اس میں سب سے پریسائیز میرمنٹ وہ ہوگی کہ ان میں سے انسٹرومنٹ جو سب سے چھوٹی ویلیو کو میر کر سکے اور سبٹریکشن آف میرمنٹ is ریٹین ٹو دا میرمنٹ ویچ is لیس پریسائیز ان دا ڈیٹا اب ذرا اس پوائنٹ کو سمجھتے ہیں کہ لیس پریسائیز ان دا ڈیٹا کا کیا مطلب ہے تو ایک اگزامپل لے لیتے ہیں اس کی مدد سے سمجھتے ہیں تین میرے پاس ریڈنگز ہیں کوئی بھی کمرہ ہے اس کے کچھ ڈیمینشن ہیں تو ایک 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 سمجھتے ہیں 3.5 سنٹی میٹر کمرہ یا کوئی پیج ہے چلیں پیج کہہ دیتے ہیں کیونکہ سنٹی میٹر لے رہے ہیں نا دوسرا ہو جائے گا ایک سنٹی میٹر اچھا ایک سنٹی میٹر جو ہے وہ ہمارے پاس ہو جائے گا 8.735 سنٹی میٹر اور اسی طرح اور ڈیمینشن ہے وہ ہے ایک سنٹی میٹر اب ہم نے ایک معلوم کرنا تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا ایک سنٹی پلس سنٹی اب جب ہم لوگ ایک کر رہے ہیں تو جیسے میں کر رہا ہوں 3.5 پلس 8.735 پلس 9.73 تو آنسر آرہا ہے میرے پاس 21.965 اب یہاں پہ ایک چیز کو سمجھ اب دیکھیں یہاں پہ اس نے کیا کہا ہے کہ جب بھی کوئی ریزلٹ ہم لوگ کلکولیٹ کر رہے ہیں اس میں ایڈیشن کر رہے ہیں یا ہم لوگ سبٹریکشن کر رہے ہیں نمبرز کی تو اس ریٹین ٹو دا میرمن وچ لیس پریسائز تو ہم لوگ کس میرمن تک لکھیں جو کہ لیس پریسائز ہوگا اور اس کو ریٹین کریں گے اب اس کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں ذرا سا غور کریں ان نمبرز کی اوپر دیکھیں پوائنٹ کے بعد صرف پوائنٹ فائیف تک ہی میر ہو سکتا ہے یعنی کہ یہ اس سے زیادہ چھوٹی میر نہیں کر سکتا ادھر دیکھیں تو پوائنٹ سیون تھری اور یہ کتنے تھرڈ دیسیمل پلیس تک گیا یعنی کہ یہ کافی چھوٹی میر کر سکتا ہے اس کا مطلب ہے سب سے چھوٹی میر اس بندے نے میر کی اس کے بعد یہ بڑی لیسٹ کاؤنٹ ہے جو اتنی تینوں کو ایڈ کریں گے ہمارے پاس آنسر آ رہا ہے ٹوئنٹ وائنٹ نائن سکس فائف اب یہ جو ٹوئنٹ وائنٹ نائن سکس فائف آ رہا ہے اس کے اندر ہم لوگ اس سب سے چھوٹی پریسائز ویلیو کو دیکھیں گے اور سب سے کم جو پریسی ویلیو کی وہ یہ ہے کہ ان کے پوائنٹ کے بعد صرف ایک فائف تک ہی جا سکا ہے باقی آگے نہیں جا سکا تو یہ بہت زیادہ کم چھوٹی ویلیو کو میر کر رہا ہے درمیانی اور یہ سب سے کم تو اس کا مطلب ہے اس پوائنٹ یہاں پہ سگنیفیکنٹ فگر کتنے ہیں صرف دو تو اس کو بھی ہم لوگ ایسے راؤنڈ آف کریں گے کہ ہمارے پاس صرف دو سگنیفیکنٹ فگر رہ جائیں تو ٹوئنٹی ون پوائنٹ نائن سکس فائف ہے اس کا مطلب اس نائن کو ڈراؤپ کریں گے تو نائن فائف سے کیا ہے بڑا جیسے ہی وہ دراؤپ میں بولوں تو آپ لوگ کے پاس ملٹیپل ریڈنگ ہیں تو ان میں آپ لوگ دیکھیں گے سگنیفیکنٹ فگر سب سے کم کسم ہیں تو آپ کے پاس ریزلٹ کے اندر بھی دو سگنیفیکنٹ فگر آنے چاہیے اس کے پروسیزن کے مطابق تو پوائنٹ کے بعد ایک دیجٹ ہے تو ہم لوگ یہاں پہ پوائنٹ کے بعد یہاں پہ زیرو لگا دیں گے ٹھیک جی تو یہ تھا ہمارا پوائنٹ نمبر سیون اب چلتے ہیں پوائنٹ نمبر ایٹ کی طرف جو لاسٹ رول ہے اس کے اندر کہتا ہے ملٹیپلیکیشن اینڈ وی جیسے ہم لوگ نے سیون کے اندر پڑھا نا ایڈیشن اور سبٹریکشن میں تو یہاں پہ بھی وہی رول فالو ہو رہا ہے وہ یہ کہہ رہا کہ آپ لوگ کے پاس اسی طرح دو تین نمبر ہیں دو نمبر اگر ہمارے پاس ہیں ایک ہے ایک سن جو کہ ہے سن سن اور دوسرا ہے سن جو کہ ہمارے پاس ہو جائے اگر 3.856 انٹی میٹر تو اگر ان دونوں کو ہم لوگ ملٹیپلائے کر رہے ہیں ایکس ملٹیپلائے بائی ایکس ڈو کر رہے ہیں تو یہ آپ لوگ کے پاس ایک ہو جائے گا 3.6 ملٹیپلائے بائی 3.856 تو آپ لوگ کے پاس جو فائنل ریزولٹ آئے گا فائنل ریزولٹ آپ لوگ کے پاس جو ہے وہ آ جائے گا 13.8816 مگر ہم لوگ اس میں دیکھیں تو یہ لیس پریس ہے کیونکہ اس کے اندر دو ہی سگنیفیکنٹ فگر ہیں تو یہاں سے ہم لوگ اسے ڈراب کریں گے تو یہ یہاں سے ڈراب کریں گے تو یہ 13 کی جگہ پہ ہو جائے گا 14 تین تو یہ ہمارا جو ہے وہ آ فائنل ریزلٹ آ جائے گا تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی لیکچر تھوڑا لمبا اس لیے ہو گیا کیونکہ لیکچر کو شورٹ اس وجہ سے نہیں کر سکا کیونکہ یہ رولز میڈ میں بریک نہیں کر سکتا تھا کیونکہ پہلا رول دوسرے کے ساتھ ساروں کو آپ لوگ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے ہم لوگ نے سٹارٹ کیا تھا جی پوائنٹ نمبر ون سے اور پوائنٹ نمبر ون میں ہم لوگ نے زیروز کے بارے میں بلکہ ہم لوگ نے نون زیروز کے بارے میں بات کی ون سے نائن تک کہ وہ ہوتے ہیں اگر وہ دو پاس کوئی نمبر ہے ڈیسی میں نہیں آرہا مگر آپ لوگ کے پاس ایک بڑا نمبر ہے جس میں زیروز ہو رہے ہیں تو سگنیفکینٹ ہو بھی سکتے نہیں بھی اور اس کے بارے میں میں نے آپ کو کافی ڈیٹیل سے اگزامپل کے ساتھ سمجھایا اسی طرح پھر پوائنٹ لیکچر میں نیکس ویڈیو میں ہم لوگ آئیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ